موسیقی 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 کے حساب سے 5 6 7 29 30 31 اب یاد نور کیا میں اپنے ہک سے 4 چین پہ 1 2 3 4 4 چین میں میری 4 چین ہے اس پہ double crochet بناوں گی اور ہر چین پہ میں ایک ایک دبل کروشے بناتی جاؤں گی اینڈ تک 28 اور یہ میری لاسٹ سٹچ ہے 29 ڈوٹل میری اب جو رہ جائیں گی سٹچ ہے 29 ہوں گی یعنی کہ 31 میں نے چین نہیں تھی لیکن 29 میری سٹچے سپنے گی راؤن ون میں راؤن 2 3 چین بنائیں گے کاؤن ہوتا ہے دبل کروشے ٹرن کر لیں کام کو پہلی سٹچ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ پہلی سٹچ پہ ہمارا یہ بنا ہویا ہے 3 چین آلڑی نیکس سٹچ پہ میں ڈبل کروشے بناوں گی اس کے بعد یار نور کیا اب ہم لوگ لیف اوپر جو بیسیکلی کلسٹر سٹچ ہے لیف اوپر کلسٹر سٹچ اس کے لیے ہم نے یار نور کیا یہ جس پہ میرا یہ بنا ہے ڈبل کروشے اسی سٹچ کے پیچھے سے میں اپنا انسرٹ کروں گی اپنا ہک اور دوسری طے سے نکالوں گی یہ بلکل سیم جیسے ہم لوگ فرنٹ پوز ڈبل کروشے لیتے ہیں اور یہ نکال کے میں اس کو سٹرچ کر کے اوپر تک لے آؤں گی اپنے ڈبل کروشے کی سٹچ تک پھر یار نور کیا پھر سے ایک اور دفعہ اسی سٹچ سے جہاں سے پہلے نکالا تھا بھی پھر سے یہ نکال کے ہم اوپر لے آئیں گے یہ بیسیکلی کلسٹر ہم بنا رہے ہیں یار نور کیا میرے پاس یہ 5 لوبز ہیں یہ دیکھیں میں فرسٹ جو فور لوبز ہیں اس میں سے نکال کے اس طرح سے یہ ایک ہول کر لوں گے یہ 2 ہو گئے میرے پاس لوبز پھر یار نور کیا یہ سٹچ ہم نیکس والی لیف کریں گے اس کی نیکس سٹچ سے پھر سیم وہی کام کریں گے جو ہم نے کیا ہے ابھی پہلے یار نور کر کے باہر نکال لیا اپنے لوب کو یہ فور لوس ہو گئے یار نور کیا پھر سے میں نے سیم سٹچ پہ اپنا انسٹ کیا اور پھر سے میں نے باہر نکال لیا اب میرے پاس اس وقت ٹوٹل فور لوس سکس لوس ہو گئے سوری یار نور کیا پھر سے میں سے فور لوس میں سے نکال لوں گی 3 لوس رہ گئے یار نور کیا 3 لوس میں سے ایک ساتھ نکال لوں گی تو یہ میرا لیف اوپر کلسٹر سٹچ بن گیا یار نور کیا اب جس پہ میں نے یہ ابھی بنایا تھا کلسٹر بیسیکلی اسی سٹچ پہ میں میں نے یہ میری سٹچ ہے یہ دیکھیں بیچے سے دیکھیں صرف ایک میں نے لیف کیا اس کے بعد والی سٹچ پہ میں نے کلسٹر بنایا ہے اس پہ میں نے ڈبل کروشے بنانا ہے یار نور کیا نیکس ٹو سٹچ پہ ایک ڈبل کروشے بن گیا اب آپ یہ دیکھیں میں بس 3 ڈبل کروشے ہو گئے پھر ہم لوگ نے لیف اوپر کلسٹر بنانا ہے اور لیف اوپر کلسٹر ہمیشہ ہماری پریویس سٹچ پہ بنتا ہے جو ہم نے پریویس سٹچ بنائی ہے یعنی کہ یہ والی اس کی سٹچ پہ یعنی کہ یہاں نیچے سے اس پہ پھر سے اسی طرح یار نور کیا باہر نکال لیا 3 لوس ہو گئے پھر یار نور کیا پھر اسی سٹچ پہ سے ہم نے ایک اور بار نکال لیا یہ میرا کلسٹر کے 5 لوس آگئے میں صرف 4 لوس میں سے نکالوں گی 2 لوس رہ گئے یار نور کیا ایک سٹچ سکپ کی نیکس سٹچ پہ میں نے اسی طرح باہر نکالا behind سے پھر یار نور کیا پھر سے میں نے اسی طرح پیچھے سے نکالا بالکل سیم فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے کی طرح لیکن ہم نے ہولڈ کرنے یہ میرے پاس 6 لوس ہو گئے پہلے 1st 4 لوس میں سے نکالا پھر یہ 3 لوس میں سے ایک ساتھ نکالیا یہ اب ہمارا دوسرا دیکھیں کلسٹر بن گیا لیف اوپر کلسٹر یار نور کیا ہے جو ابھی ہم نے سٹچ پہ کلسٹر بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سٹچ پیچھے سے اس کی جو سٹچ ہے اس کے اس پہ میں نے ڈبل کروشے بنانا ہے یہ ہر صورت ہم نے اس پہ بنانا ہے ورنہ ہمارے نیکس پرو پہ سکپ ہو جائیں گی سٹچز کم نہیں ہونی چاہیے سیم رہنے چاہیے اماؤنٹ اس کے بعد وہی ہم نے دو سٹچز پہ مزید بنانا ہے ڈبل کروشے ہمارے پاس تین ڈبل کروشے آ جائیں گے اب یہی چیز ہم ریپیٹ کریں گے اپنے انڈ تک یہ دیکھیں میری لاسٹ کی 3 سٹچز رہ گئی ہیں میں وہی کلسٹر بناؤں گی اپنا لیف اوپر کلسٹر پہلے اپنی پریویس سٹچ پہ کلسٹر بناؤں گی پھر اس کے بعد ایک سکپ کر کے نیکس سٹچ پہ کلسٹر بناؤں گی پھر یہ تینوں سٹچ ایک ساتھ لے لی اب میری دیکھیں یہ آخری اس کی سٹچ ہے یہ میری نظر نہیں آئی گی یہ دیکھیں یہ والی سٹچ مس نہیں کرنی ہے جسے سٹچ پہ ہم نے کلسٹر بنایا ہے اس پہ بھی بنے گا ڈبل کروشے اور جو میری چین والی سٹچ ہے اس کی ٹاپ کی چین پہ یہ دیکھیں یہ ٹاپ کی چین پہ میں نے ڈبل کروشے بنا دیا اور یہ میرا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ میری لیف اوپر کلسٹر سٹچ بنی ہے اب راؤنڈ نمبر 3 میں وہی 3 چین کاؤنٹ کرتا ہے ڈبل کروشے ٹرن کر لے اپنے کام کو پہلی سٹچ ہم سکپ کریں گے کیونکہ یہ وہی چین بنی ہوئی سکپ پر نیسے سٹچ پہ ہم ڈبل کروشے بنائیں گے انفیکٹ ہم ہر سٹچ پہ ایک ایک ڈبل کروشے بناتے جائیں گے وہی ہماری 29 سٹچز ہونی چاہیے پلیز کاؤنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ یہ 29 ہی رہے مددہ جتنی آپ کی ہیں اتنی ہی رہے دیکھیں میرا 3rd راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے 4th راؤنڈ پہ وہی 3 چین بنائی کاؤنٹ کرتی ہے ڈبل کروشے ٹرن کر لے اپنے کام کو پہلی سٹچ ہم سکپ کریں گے وہی ریزن سیم نیکس سٹچ پہ ڈبل کروشے اس کی نیکس کی 2 سٹچز پہ بھی ڈبل کروشے ایک ایک مددہ ٹوٹل میری سٹارٹ اپ میں آپ 4 ہوں گی اس کے بعد یار نور کیا اب ہم اس 4th والے کو یوٹلائز کریں گے leaf اوپر cluster بنانے کے لئے یہی اسی طرح پھر سے پھر سے اسی طرح نکالا 4 loops میں سے ایک ساتھ نکالیا 2 loops رہا گیا پھر سے ایک سٹچ سکپ کی اور نیکس سٹچ پہ وہی leaf اوپر cluster بنایا یہ بن گیا اس کے بعد یہ 4 loops میں سے نکالیا 3 loops رہ گئے اور یہ leaf اوپر سٹچ بن گئی اب آپ یہ دیکھیں یہ ان دونوں سٹچز کے درمیان میں آئی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان میں بنایا ہے پھر یہ آنمر کریں اور وہی اس کے سٹچ کے پیچھے والی سٹچ پہ ہم نے جو leaf اوپر جس پہ ہم نے cluster بنایا ہے اس کی سٹچ کے پیچھے ہم نے ڈبل کروشے بنایا پھر اس کے بعد کی نیکس 2 سٹچز پہ ڈبل کروشے بنائیں گے اور وہی سیم چیز ریپیٹ کریں گے جو ہمارے ابھی راؤنڈ نمبر 2 میں ریپیٹ ہوا تھا پورے انڈ تک اور ہمارے انڈ جو ہوگا وہ ہماری 4 سٹچز پہ ہی ہوگا اس کی لاسٹ سٹچ جو ہے ہماری اس کے پیچھے والی سٹچ بھی کاؤنٹ ہو کے فورت ہوگی تو چلے انڈ پہ ملتے ہیں یہ دیکھیں میں انڈ پہ آگئی میں نے لاسٹ بنا لیا ہے اور اس کے بعد یہ میرا اپنی لاسٹ سٹچ پہ ڈالا ہے یہ جو اس کے پیچھے والی سٹچ ہے اس پہ ڈالا اور اس کے بعد نیکس 3 جو میری ہیں اس پہ بھی میں ڈبل کروشے بنا دوں گی تو اس طرح سے ہمارے سٹارٹ اپ پہ بھی 4 ڈبل کروشے کا ہے اور انڈ بھی میرا یہ میری ٹاپ چین پہ بھی میں ڈبل کروشے بناؤں گی انڈ پہ بھی میرے 4 ڈبل کروشے ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ میرے بیچ میں آگئے ہیں اس کے اب ہم نے پھر سے 3 چین بنایا اور ریپیٹ کریں گے اپنا رو نمبر 3 جو ہمارا ڈبل کروشے کا ہے اسی طرح پہلی لیف کر کے نیکس سٹچ پہ اور پورا انڈ تک ہم اسی طرح بناتے جائیں گے اب ہمارا رو نمبر اس کے بعد کا جو رو ہوگا وہ رو نمبر 2 ہوگا پھر رو نمبر 3 پھر رو نمبر 4 یہی ریپیٹ ہوتا رہے گا throughout اسی پہ بنے گا میں یہ کمپلیٹ کرتی ہوں دو روز اور بناتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائنل لک دکھا سکو اور یہ دیکھیں میں نے یہ کمپلیٹ کر دیا ہے میں نے لک دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے لک دے گا یہ آلٹرنیٹیف آتا ہے یہ بیچ میں تھا اب یہ بیچ میں آگیا ہے یہ لیف اوپر کلسٹر سٹچ ہوتی ہے بہت خصورت بنتی ہے بہت ایزی ہوتی ہے صرف سمجھے تین سے چار روز پہ یہ بن جاتی ہے بہت جلدی سے بن جانے والی سٹچ ہے اور بہت خصورت بھی لگتی ہے آپ اس کو آلٹرنیٹیف کلرز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں مٹی کلرز سے ساتھ بھی اور ایک سالٹ کلر کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو آئی ہوت آپ کو یہ میرا ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں